اسلام علیکم سٹوڈنٹس جیسے کی پریویس ویڈیوز میں ہم کوفیشنٹ آف کوریلیشن کر چکے ہیں ہم نے ویڈینس آف ایکس ویڈینس آف وائے کو ویڈینس آف ایکس آف ایکس آف وائے اور کوریلیشن کوفیشنٹ بھی ہم نے کیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو ان کی ڈیفنیشن ان کا بیسیک کنسپ تو ہم کر چکے ہیں میں پتا ہے وہ کیا ہوتے ہیں ان کے فارمولے کیا ہیں یہاں پہ ہم ایک اگزیمپل کریں گے اور اس اگزیمپل میں ہم ویڈینس آف ایکس ویڈینس آف وائے کو ویڈینس آف ایکس آف ایکس آف وائے اور رو فائن کریں گے ٹھیک ہے تو سٹوڈنٹس سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے پاس ایک اگزیمپل ہے فرم دے فالنگ جوائنڈ پی ڈی ایف آف ایکس آف ایکس آف وائے فائنڈ ویڈینس آف ایکس آف وائے covariance of x y and correlation coefficient of random variable تو ہمیں جو joint pdf ہے وہ question میں ہی given ہے question میں آپ کو joint pdf of x and y given ہے یہ دیکھیں x جو ہے وہ values لے رہا ہے 012 اور y لے رہا ہے 0123 اور یہ ان کے joint pdf ہیں individual pdf of y جو ہے that is h of y وہ آپ کے پاس دیئے دیکھیں for 0 کے لیے آپ کے پاس ہے 0.101 کے لیے ہے وہ 0.302 کے لیے آپ کے پاس ہے 0.453 کے لیے آپ کے پاس ہے 0.15 تو جو g of x ہے یہ small میں لکھتا ہے g of x جو ہوتا ہے ہم اس کو small میں لکھتے ہیں تو g of x آپ کے پاس یعنی individual probability of x کے لیے آپ کے پاس کیا ہے 0 کے لیے ہے 0.201 1 کے لیے 0.502 کے لیے آپ کے پاس ہے 0.30 اور ان total ان کا sum جو ہے وہ 1 آتا ہے یہ ہم پہلی بھی کر چکے ہیں کہ آپ کے پاس تمام probabilities کا sum کیا ہوتا ہے وہ equal ہوتا ہے 1 کے تو یہاں پہ آپ کے پاس 1 یہ چونکہ یہ table جو ہے نہیں آپ کو question میں ہی given ہے یہ joint pdf اور ان کے marginal pdf آپ کو question میں ہی given ہے یہاں پہ آپ کو find کرنا ہے variance of x variance of y covariance of x and y and row ٹھیک ہے یہ ہم نے find کرنا ہے تو student solution ہم start کرتے ہیں تو student آپ دیکھیں first ہمیں یہ چاہیے variance of x تو variance of x find کرنے کے لیے پہلے ہم اس کا formula لکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں student ہمارے پاس variance of x کا formula کیا ہوتا ہے variance of x is equal to expectation of x square minus expectation of x whole square ٹھیک ہے یہ ہے variance of x اور variance of y کا ہمارے پاس ہے variance of y is equal to expectation of y square minus expectation of y whole square تو variance of x find کرنے کے لیے first ہمارے پاس کیا ہونے چاہیے expectation of x ٹھیک ہے expectation of x ہمیں چاہیے تو expectation of x student ہم کیسے find کرتے ہیں یہ ہم کر چکے ہیں یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس expectation of x is equal to summation expectation x i g of x i یعنی جو x i کی values ہیں وہ multiply کریں corresponding values ان کی corresponding probabilities کے ساتھ ٹھیک ہے g of x i x i کی corresponding marginal probabilities ہیں تو ان کے ساتھ آپ multiply کریں and then آپ add کر دیں expectation کی definition بھی تو کچھ ایسی ہی ہے کہ آپ کے اواز کیا ہوتا ہے values اپنی corresponding probabilities کے ساتھ product ہونے کے بعد وہ add ہو جاتی ہے تو یہاں پہ بھی وہی کام ہو رہا ہے کہ آپ کے پاس x i کی probabilities یعنی g of x i x i کے ساتھ multiply ہو رہی ہیں and then وہ add ہو رہی ہیں تو آپ کیا کریں آپ دیکھیں first آپ نے لینی ہے x کی value x کی value آپ کے پاس کیا ہے first یہ دیکھیں 0 ہے x i کی first value ہے 0 0 کو multiply کریں 0 کو multiply کریں اس کی corresponding probability کے ساتھ یہ دیکھیں اس کی first corresponding probability کیا ہے وہ ہے 0.20 ٹھیک ہے تو 0 multiply with 0.20 and then plus یہ دیکھیں submission submission اس کی جگہ آ گیا plus next value multiply کریں اس کی corresponding probability کے ساتھ تو next value یہ دیکھیں آپ کے پاس ہے 1 اور اس کی corresponding probability آپ کے پاس ہے 0.50 تو 1 multiply کریں 0.50 کے ساتھ now next now next now next now next جو last value ہے add کریں گے آپ کے پاس expectation of x آتا ہے وہ ہے 1.10 1.10 corresponding probability that and the last and the last ہمارے پاس ہے 3 3 multiply کریں اس کی corresponding probability that is 0.15 okay of x square تو اب expectation of x تو میرے پاس آ گیا اب میں نے فائن کرنا ہے expectation of x square تو expectation of x square کا فارمولا کیا ہے کہ ایک submission x square g of x یعنی جو values ہیں x کی پہلے ان کا square لینا ہے and then ان کی corresponding probabilities کے ساتھ ان کو multiply کر کے add کر دینا ہے ٹھیک ہے تو اب دیکھیں میرے پاس x کی values کون کون سی تھی یہ میرے پاس x کی values ہے یہ دیکھیں یہ جو ہے نا 0.1.2 0.1.2 میرے پاس کیا ہے یہ میرے پاس x کی values ہے تو ان values کا پہلے میں نے square لینا ہے 0 square multiply with corresponding probability اور اس کی کیا ہے 0.20 ٹھیک ہے next کیا ہے next ہے 1 1 multiply کرے اس کی corresponding probability اور وہ کیا ہے 0.50 next ہے 2 2 کا square 1 کا square لیں گے تو وہ تو 1 آئے گا 0 کا square لیں گے تو بھی 0 ہی آئے گا اب یہاں پہ 2 یعنی ہم نے square لینا ہے ٹھیک ہے square لیا ہے اور یہاں پہ جب 2 کا ہم square لیں گے تو یہ میرے پاس بنے گا 4 4 کو multiply کروں گے اس کی corresponding probability that is 0.30 کے ساتھ یہ دیکھیں ہم نے ایسا ہی کیا ہوا ہے کہ 0 0 کا square multiply 0.20 plus 1 کا square لیا تو وہ 1 ہی آتا ہے اس لئے 1 لکھ لیا 1 کا square کیا تو مرپس آتا ہے 1 1 multiply کر اس کی corresponding probability کے ساتھ plus 2 کا square کیا تو یہ 4 اس 2 کے square سے میرے پاس آیا ہے multiply اس کی corresponding probability and then اچھا اب multiply کریں add کریں last جو result ہوگا آپ کے پاس وہ ہوگا 1.70 اب similarly y square expectation of y square find کرنا ہے تو اس کے لئے بھی یہی فارمولا ہے جسٹ آپ کے پاس کیا ہوگا کہ y کی values کا square and then multiply with y کی corresponding probabilities ٹھیک ہے اور پھر add کرنا ہے تو y کی values first value 0 0 کا square 0 آیا 0 کے square جو ہے 0 multiply with اس کی corresponding probability اور وہ ہے 0.10 اچھا اب next آپ کے پاس ہے 1 ٹھیک ہے 1 کا ہم square لیں گے تو 1 آتا ہے 1 multiply کر اس کی corresponding probability کے ساتھ پھر 2 یہ دیکھیں 2 کا square کیا تو 4 آیا 4 multiply کر اس کی corresponding probability کے ساتھ and third جو تھا third value y کی تھی 3 3 کا square کریں تو 9 آتا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ 9 square سے آیا ٹھیک ہے کہ first آپ نے یہ کرنا ہے y کی تمام values کا square کر کے and then multiply کرنا اس کی corresponding probabilities اور corresponding probabilities کون سے ہوتی ہیں یہ آپ کر چکے ہیں یہ یہ corresponding probabilities ہیں y کی ٹھیک ہے تو آپ نے پھر multiply کر کے and add کر کر دینا plus تمام values کو multiply کرنے کے بعد تو آپ کے پاس result آئے 3.45 تو students اب میرے پاس کیا ہے expectation of x آگیا expectation of y آگیا expectation of x square آگیا expectation of y square آگیا یعنی جو جو مجھے یہاں پہ required تھا وہ مجھے ان کا result موجود ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ جسٹ میں نے result کو put کر دینا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ ان results کو put کریں گے تو آپ کے پاس کیا variance of x is equal to expectation of x square minus expectation of x whole square expectation of x square میرے پاس کیا تھا result expectation of x square یہ ہے expectation of x square میرے پاس 1.70 تو وہ یہاں پہ لکھ لیں minus expectation of x ہمارے پاس یہ دیکھیں 1.10 تو 1.10 چونکہ formula میں whole square ہے اس لئے یہ square بھی آپ نے لکھ لیں ٹھیک ہے یہ square اور اب اس کا square پہلے کر لیں 1.10 کا square کریں تو 1.70 minus یہاں square کریں تو result آئے گا وہ کریں تو آپ کے پاس result 0.49 یہ میرے پاس result ہے variance of x کے لئے variance of x جو question میں مانگا گی تا وہ مل گیا similarly y کے case کے لئے بھی کر لیں variance of y ہم find کریں گے ان کی values put کریں square کر کر and subtract کریں گے تو result ہوگا 0.7275 تو اب student ہم نے find کرنا expectation of x y ہم پہلے بھی کر چکے ہمارے پاس formula کیا ہوتا submission with respect to x submission with respect to y x y x y j f x y j joint pdf o ka وہ ٹھیک ہے تو اب آپ دیکھیں جب ہم لیں 1 0 تو بھی multiply کرنے سے 0 اور probability multiply کریں تو 0 آتا ہے یا آپ لیں 0 1 لیں تو 0 آتا ہی ٹھیک ہے تو ہم پہ لیتے ہیں 1 1 1 ٹھیک ہے تو 1 1 آپ لیں گے تو آپ کے پاس جو ان کی corresponding joint pdf ہے وہ دیکھیں آپ کے پاس 1 1 1 لیے یہاں پہ ہے 1 0.10 ٹھیک ہے تو 1 1 کے 0.10 اب اس کی joint pdf ہے 0.15 0.15 یہ دیکھیں آپ یہ پہ لکھ لیں 0.15 similarly آپ یہ تمام value جو ہے اب یہ آپ کے پاس 1 2 یعنی x کی value 1 ہے y 2 ہے تو اس کی corresponding probability 0.25 یہ دیکھیں x value 1 ہے x value 1 ہے y value 2 ہے اور اس کی corresponding joint pdf 0.25 تو اسی طریقی سے آپ نے کرتے جانا ہے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس result آپ کے پاس تمام values multiply کریں آپ کے پاس result آئے گا and then add multiply کریں add 1.90 0 اب آپ نے find کرنا ہے covariance of x and y تو چونکہ expectation of x y ہمارے پاس آگیا ہے expectation of x expectation of y وہ ہم کیا and then minus کیا تو ہمارے پاس result آتا ہے 0.085 اچھا اب آپ نے find کرنا ہے correlation coefficient of random variable x and y تو اس کا formula آپ کے پاس کیا ہے کہ covariance of x y divided by variance of x variance of y and square root تو covariance of x y ابھی ہم نے find کیا یہ دیکھ آپ کے پاس 0.085 0.085 کے ساتھ divide کیا تو آپ کے پاس result آتا ہے 0.14